السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پیارے بابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور پیارے بابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت و صحبت کے حوالے سے ہماری رہنمائیں فرمائیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی نومہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نومہ اور نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم ظہور اسلام سے قبل بھی ایک دوسرے کے دوست تھے اور بخاری شریف کے ایک حدیث ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نومہ اور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین درمیان ایسی گہری دوستی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نومہ کے گھر روزانہ تشریف لاتے تھے چنانچہ ام الممنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جس کی صبح و شام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں یہ بخاری کی روایت آپ نے سنی میرے آقا حضرت فتح و رضویہ جلد اٹھائیس صفحہ چار سو ستاون پر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دو صدیق کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر سولہ یا اٹھارہ سال تھی اور جب آپ اسلام لائے اس وقت عمر شریف اٹیس سال تھی اور یقیناً دوستی کے وقت سرکار نامدار مدینہ کے تعدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کموبش بیس سال تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دو یا ڈائی سال عمر میں بڑے تھے بلکہ یوں کہ نہ چاہیے عمر میں بھی بڑے تھے انہوں تو ہر طرح سے بڑے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عاشق اکبر کی باہم دوستی کی کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ یہ دو ناظرات ہم عمر قریب قریب ہم عمر تھے کہ دو ڈائی سال کا فرق اتنا فرق نہیں مانا جاتا اور ان عمروں میں عموما ایک دوسرے سے انسیت ہونے کا امکان رہتا ہے نیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کہ اس محلے میں رہتے تھے جس میں شہر کے بڑے اور مشہور تاجر ریائش پذیر تھے اور ان کا کاروبار مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے لے کر یمن و شام کے مختلف علاقوں تک پھیلا ہوا تھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بی عزت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ ہی تشریف لے آئے تھے تو ایک ہی محلے میں رہنے کے وجہ سے دونوں حضرات میں ملاقات کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا اور پھر دونوں ہستیوں کے درمیان اچھے خاصے مراسم پیدا ہوئے اور یہ مراسم آہستہ آہستہ گہری دوستی میں تبدیل ہوئے نہیں اس کاروبار ایک ہونے کے ساتھ طبیعتوں میں نیائے تو نفاست تھی کفارِ قریش کی متپرستی اور مشرکہ نے عقائد و نظریہ سے دونوں حضرات ہی سخت بیزار تھے اور یہ دونوں ہستیاں ان تمام غلط رسوم و عداد اور اتوار سے محفوظ تھے جن میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کے دیگر لوگ مبتلا تھے الغرض یہی مشترکہ صفات گہری دوستی اور قربت کا ذریعہ بن گئی نیز اسلام کے بعد اس میں مزید ایسا استحکام پیدا ہوا کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے